نظر گھمائیں گے گندگی نظر آئے گی ذمہ دار لوگ اداسیند ہیں اور جنتہ پریشان ہے دکھاتے ہیں آپ کو سرکاری ویبھاگ کی لاپروہی کو دکھاتی یہ ریپورٹ موسم اور سرکاری ویبھاگوں کا رشتہ بھی بڑا عجیب ہے موسم بھی کسی وسل بلوور سے کم نہیں اپنے مزاج کو بدل کر فٹاک سے سرکاری ویبھاگ کی پول کھول کر رکھ دیتا ہے سردی ہو گرمی ہو یا برسات تینوں ہی سست اور لاپروہ سرکاری سسٹم کی ساری کلائی کھول کر رکھ دیتے ہیں ایسا ہی حال ہے بارہ زلے کا بارش سے پہلے پانی نکاسی اور نالے نالوں کی صفائی کی جانی تھی لیکن ایسا ہوا نہیں اور آج بارش کی وجہ سے شہر کی کولونیاں سڑتے ہوئے پانی کی تلائیہ بن چکی ہیں گلیوں میں پسرا کیچڑ لوگوں کو کبھی بھی گرا سکتا ہے بہت زیادہ بہتر حالت ہو رہی ہے کیونکہ ہر جگہ پہ اور نہیں تو میرے مکان کے سامنے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی پرساسن دین نہیں کوئی پرساسن دین نہیں کوئی پرساسن دین سکتے ہیں یہ ہے کہ اپنے ہاؤسن بھڑ کے آگے سینٹر جہل کے سامنسان گاڑ کا جو ہے وہاں پر یہ ایستیتی ہے کہ کچھرا ڈالنے سے آنے جانوار لوگوں کو وہ سامنسان میں مردہ جلانے کے لیے جب جاتے ہیں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں اتنا کچھرا ڈھیر ہے اور اسی کے پاس میں سامنسان جو ناتو سامنسان بنائے گیا ہے وہ مردے اس میں گاڑے گئے ہیں شہر کے اٹرو روڈ ستھت کنج بیہار کالونی لنکا کالونی کی ٹیگر بستی ماتھنا روڈ ستھت بستی سمیت ہائیوے کے پاس بنی کالونی میں گندگی سے بج بجاتی نالیوں اور کھلے پلوٹ میں بھرے گندے پانی اور کونوں کونوں پر بھرا کودا کچھرا لوگوں کو بیمار کرنے کے لیے کافی ہے نگر پریشت کی صفائی شاکھا پر خالی کرسیاں دکھائی پڑتی ہیں تو نگر پریشت کے ساتھ سواست مہکما بھی کسی طرح کی پڑتال نہیں کرتا زلہ اسپطال کا برا حال ہے چاروں طرف گندگی کا امبار برساتی پانی اور کچھرے سے اٹا پڑا ہے شہر سارا بس ایسا ہی ہے ان دنوں زلہ باران رام پرساد مہتا زی میڈیا باران